دوستو میں ڈسٹینس ایڈکیشن انورسٹی اف کشمیر کے طرف سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں دوستو یہ اپ ڈیٹ ان اکنڈرز کے لیے ہے جو ڈسٹینس پی جی کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہیں دوستو یہاں پر ان سارے کنڈرز کا نام دیا ہوا ہے اور فردر پراسس کیا ہے ان کے لیے کیسے ان کو فارم برنا ہے وہ سب میں آپ کو پتا ہوں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کی بیٹی کو لائک کرو شیئر کرو اور چنل کو سبسکرائب دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہلے ہو جائے دوستو آئے اب ہم آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج انورسٹی اف کشمیر ڈسٹینس ایڈکیشن ڈپرٹمنٹ کے طرف سے یہ اپ ڈیٹ آیا ہے کہ انہوں نے لیسٹ ریلیس کیا ہے انہوں نے کانڈیڈس کا جو سیلیکٹ ہوئے ہیں جو نیچے دیئے ہوئے ہیں پی جی کورسز دوستو ان کو اب پھردر پروسس کیا کرنا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلحال پروسسنل ہے جب تک کہ وہ یہ کچھ چیزیں پوری نہ کریں کیا ہے وہ چیزیں پروڈکشن آف آر ریلیونٹ آریجنل ڈاکومیٹرز ان کو پہلے آریجنل ڈاکومیٹرز شو کرانے ہے جو انہوں نے فارم میں آن لائن فارم میں سامیٹ کیے تھے اس میں شامل ہے مارکس کارڈ آف کالیفائنگ ایگزیمنیشن سٹیٹ سبجیکٹ یا دومیسیل سبجیکٹ اس کے علاوہ ریزروڈ کیٹگری اگر کسی نے سامیٹ کی تھی یا اس کے علاوہ باقی جو سٹیفیکٹس ہیں انہوں نے سٹیفیکٹس سے یا کسی نے مائیگریشنلی ہے وہ بھی سٹیفیکٹ اور اس کے علاوہ فلپلنگ آف مینمم رکرڈ ایلیجیبیلٹی اگر وہ ایلیجیبیلٹی پوری کر رہے ہیں جو انہوں نے فارم میں لکھی ہوگی اور اس کے علاوہ پروڈکشن آف این ایفیڈیوٹ اس کے علاوہ ان کو ایفیڈیوٹ بھی سامیٹ کرنا ہے جو کہ فلسٹ کلاس ماجسٹریٹ سٹیٹنگ ہوگا اس میں یہ پوائنٹس شامل ہونے چاہیے جو یہاں پر لکھی ہوئے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویشنل پرویشنلی سیلیٹر کینڈیڈرس فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لیکن ایڈمیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے یعنی ڈسٹنس ایڈکیشن کشمیر میں پہلے جانا ہے وہاں یہ ڈاکیمنٹس اور جو سرٹیفیکیٹس ہیں یہ سب ان کو شو کرانے ہیں جب وہاں پر ویریفائی ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو آن لائن ایڈمیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا کہ ہوں نہیں جہاں پر جس ویب سیٹ سے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ ویب سیٹ یہاں پر دی ہوئی ہے www.kashmir.net دوستو اس ویب سیٹ کو میں نے ڈسکیشن میں بھی ڈال دیا ہے آپ وہاں سے بھی اس کو چک کر سکتے ہو اس ویب سیٹ پر جانے کے بعد کیا کرنا ہے ان کو اپلیکشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہے اپلیکشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے یا فیس بھرنے سے پہلے ان کو کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں فیسل ہے ان کو اپروچ کرنا ہوگا along with all relevant and original documents and self-attested ذراکس کافیز اور ذراکس کافیز بھی لینا ہوگا ان کو کہاں پر لینا ہوگا to the director of distance education انیورسٹی آف کشمیئر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پر دیکھیں جو ہائلائٹڈ ہے یہاں پر کہ ان کو یہ پروسس کرنا ہے فارمالٹیز پوری کرنی ہے 6 ڈیسمبر 6 ڈیسمبر سے لے کر 12 ڈیسمبر تک جہاں دوستو ان کو یہ document شو کرانے ہیں اور پھر online admission فارم اور فیس جو برنا ہے یہ ہے پروسس ان کو کرنا ہے پورا 6 ڈیسمبر سے لے کر 12 ڈیسمبر تک ان کو یہ پورا کرنا ہوگا انہوں نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کانڈیٹس نے یہ نہیں کیا اس ڈیر تک کوئی سیڈنس فیل ہوگا اس میں یہ پورا کرنے میں تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا یعنی اس کا فیر admission cancel مانا جائے گا دوستو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کانڈیٹس کا لسٹ جو انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے دوستو یہ ہے ان کانڈیٹس کا نام بھی فارم نمبر بھی یہاں پر دیا ہوا ہے اور نام بھی لائے تھے اپنے courses میں وہ بھی دی ہوئی ہے یہاں پر دوستو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت لمبا لسٹ ہے اگر آپ اس پیڈیا فائل کو دیکھنا چاہتے ہو یا ڈاؤنوڈ کرنا چاہتے ہو یا اس لسٹ کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ telegram چنل جوائن کر دیجئے جس telegram چنل کی لنک میں نے ڈسکرشن میں ڈال دی ہے آپ اس کو جائن کر کے پیڈیا فائل وہاں سے دیکھ سکتے ہو تو دوستو فیلحال آج کی سوڈ میں اتنا ہی ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو میں کچھ نئے جان کرے کے ساتھ thank you